بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے جس کے اندر ٹیکسی اور لوکل بس سرویسز وغیرہ تمام طرح ٹرانسپورٹیشن بن رہے گی اور تمام کاروباری مراکز بن رہیں گے اگر کسی نے بھی قانون کی خلاف برز کی تو اس کے خلاف سخت کاروائی کے بھی اقتماد کیے جائیں گے اس کے ساتھ ہی ساؤتھی کرون پرنس نے ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر فالتو بھار گھومتا ہوا نظر آیا یعنی بلا وجہ وداو تینی ریزن اگر وہ بھار گھومتا ہوا پکڑا گیا تو اس کے خلاف بھی کارونی کاروائی کی جائے گی ناظرین اس سے پہلے بھی جو ہے تقریباً اس طرح کی انونسمنٹ شلی رہی تھی کہ کاروباری مراکز بن رہیں گے اور سب کچھ اس طرح سے چل رہا تھا لیکن آہستہ آہستہ سے جو ہے ابھی بالکل ہی انہوں نے جو ہے پورے سعودی عرب کو لوگ ڈاؤن کر دیا ہے ناظرین ریسٹورنٹ کھلے ہوئے تھے جہاں پر ٹیک اوئے کی سرویس وغیرہ موجود تھی تو اب جو کہے وہ بھی مکمل طور پر بند کر دیا ہے کیونکہ بہت تیزی سے جو ہے سعودی عرب کے اندر بھی جو ہے کرونا وائرس کی وبا پھیل رہی ہے آہ وزارت سہت نے جو ہے تقریباً جو ہے دو دن پہلے کی بات کی جائے تو تمام بڑی شہرہوں پر بڑے سگنلز پر جو ہیں آہ مارکز پروائیٹ کر رہے تھے اور سینی ڈیزر وغیرہ پروائیٹ کر رہے تھے لیکن اب جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے پورے سعودی عرب کو لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے ناظرین اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے یہاں پر کافی جو ہے لوگ پریشان ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کاروبار نہیں ہوگا بزنس نہیں ہوگا تو یہاں پر بھی ایک ایسا طبقہ ہے جو روز مارا کمانے والا ہے جو پاکستانی ہے انڈین یا بنگلہ دیشن کے چھوٹے موٹے اپنے یہاں پر کاروبار ہے مثال کے طور پر کوئی جنرل سٹور ہے کسی کی موبائل کی شوپ ہے تو یہ بھی بیچارے جو ہیں کافی اس وقت پریشانی کا ان کو بھی سامنا کرنا پڑ رہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے بلکل میں آپ کو یہ کچھ تصاویر اور ویڈیو شیئر کروں گا آپ دیکھیں بلکل مارگٹیں بند ہیں جو بڑے بڑے مولس تھے وہ بھی تقریبا انہوں نے بن کر دی ہیں تو بہت ہی پریشانی کا عالم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارکہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے حال پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے اور اس کرونا وائرس کی بابا سے ہمیں محفوظ رکھیں ناظرین نے کور بات آپ کو میں بتاتا چلوں کرونا وائرس کو بلکل بھی جو ہے آپ لائٹلی نہیں لیں بلکل مزاق نہیں لیں یہ واقعی میں ایک بہت ہی خطرناک وائرس ہے جتنا ہو سکے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے پبلک پلیس پارک سینما وغیرہ سب بند کرنے کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ یہ کرونا وائرس کی بابا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے لہٰذا سعودی عرب میں جتنے بھی مقیم افراد ہیں ان تمام سے درخواست ہے کہ خدارہ وہ بھار نہ نکلیں پبلک پلیس کو آوائٹ کریں کیونکہ افسوس سے احتیاط بہتر ہے بعد میں افسوس ہو اس سے بہتر ہے کہ آپ آج احتیاط کریں گورنمنٹ نے جو پابندیاں لگائیں ہیں وہ کچھ سوچ سمجھ کے لگائیں ہیں اور گورنمنٹ جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ اس میں عوام کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے تو لہٰذا یہ وقتی پریشانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک آزمائش ہے اللہ پاک ہم سب کے حال پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے ویڈیو سے متعلق آپ کچھ بھی کہنا چاہتے ہوں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ہو سکے تو میرے چینل فیلوس فوری کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل ایکن دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ